لبنان کے اوپر اسرائیل کی بمباری لگتار جاری ہے لبنان کے سواست منترالے کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ آج صبح سے اسرائیلی بمباری میں 51 لوگ لبنان کے مارے گئے ہیں 223 لوگ گھائل ہو گئے ہیں یہ ٹھیک اسی طرح ہے جس طرح سے غازہ سواست منترالے روزانہ اسرائیلی حملوں کے بعد آکڑے جاری کرتا ہے لگتار سواست منترالے غازہ کا آکڑے بتاتا تھا شام کو کہ آج اتنے لوگ مارے گئے آج اتنے لوگ مارے گئے اسی طرح سے لبنان کا سواست منترالے بھی اب آکڑے بتانا شروع کر چکا ہے کیونکہ اسرائیل نے لبنان کے اوپر جو بمباری شروع کی ہے اسرائیل اس کو روکنے کا نام نہیں لے رہا ہے لگتار اسرائیل کی ائر فورس اپنے لڑاکو ویمانوں کو لے جا کر بم گرا رہی ہے بڑی خبر آ رہی ہے کہ اب اسرائیل کی سینہ گراؤنڈ آپریشن بھی شروع کرنے والی ہے آئی ڈی ایف نے اتر میں دو ریزرو برگٹ کو بلایا ہے اور دکشلی لبنان میں حزباللہ کے خلاف زمینی حملے کی تیاری کر دی ہے زمینی آپریشن چلائے گی اسرائیل کی سینہ لبنان کے اندر گھس کر کیونکہ حزباللہ کے جو ٹھکانے ہیں وہ کچھ ایسی جگہوں پر بھی موجود ہیں آئی ڈی ایف کے مطابق جن کو ہوائی حملے کر کے نسٹ نہیں کیا جا سکتا حزباللہ کا نیٹورک بہت بڑا ہے ہوائی حملوں سے وہ پوری طرح سے ختم نہیں ہوگا اس لیے آئی ڈی ایف اور زمینی آپریشن چلانے کا پلان بنا رہی ہے لیکن اسرائیل کو اس گراؤنڈ آپریشن میں حزباللہ ایک کڑی ٹکر دے سکتا ہے اسرائیل کے تین پردانمنطریوں کی نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں رہ چکے اور تیر عویب کے انسٹیٹیوٹ فور نیشنل سیکیورٹی اسٹیڈیز کے سینئر ریسرچر یو ایل غزانسکی نے کہا کہ حزباللہ حماس نہیں ہے حزباللہ ایک اسٹیٹ کے اندر موجود اسٹیٹ ہے اس کے پاس حماس سے کئی گناہ زیادہ ملٹری طاقت اور سپورٹ ہے حزباللہ نے پچھلے ہفتے کے آخر میں اسرائیل کے کئی شہروں میں گھاتک حملے کیے قریت ویالک، سر شالوم، مورشیت اور ہائفہ یہ سبھی شہر لبنان کی سیمہ سے مطر چالیس کلومیٹر کے دوری پر موجود ہیں ہر حملے کو اسرائیل کا آئرن ڈوم روک بھی نہیں سکتا طاقتور حملہ ہوا تو روکنا اور مشکل ہو جائے گا اسرائیل کے سینئر ادھیکاریوں کو اس بات کا ڈر ہے کہ گراؤنڈ آپریشن اتنا آسان نہیں ہوگا حزباللہ بہت قریب ہے اسرائیل سے صرف چالیس کلومیٹر کی دوری ہے حزباللہ اگر کوئی گھاتک حملہ کر دیتا ہے تو اسرائیل کو بہت بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے لیکن اسرائیل کے پاس پھر کہوں گا کہ ائر فورس کی طاقت ہے اسی کے بلبوتے پر اسرائیل ہر دیش سے جیت جاتا ہے ایران کے سپریم لیڈر آیات اللہ خامنئی نے بھی یہی بات کہی ہے کہ اسرائیل ہزباللہ کو گھٹنوں پر کبھی نہیں لا سکتا بھلے ہی اسرائیل ہزباللہ کے کتنے بھی کمانڈروں کو مار دے لیکن اس سنگھٹھن کو اسرائیل کبھی نہیں جھکا سکتا آیات اللہ خامنئی کا ایسا ماننا ہے انہوں نے کہا کہ بہت جلد غازہ بھی جیتے گا حماد جیتے گا اور ہزباللہ بھی جیتے گا آج کے حملوں کو لے کر لبنانی سواست منترالی کے طرف سے جو کچھ کہا گیا وہ میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتایا اسرائیل نے کیا کہا ہے آج کی حملوں کو لے کر آئی ڈی ایف نے کہا کہ آج ہم نے پورے لبنان کے اندر ہزباللہ کے خوفیہ ٹھکانوں میں سے تقریباً ساٹھ سائٹوں کو نشانہ بنایا اسرائیل کی سینہ نے کہا کہ ہم نے اپنے لڑاکو ویمانوں کی مدد سے ہزباللہ کے ان خوفیہ ٹھکانوں کو بھی نسٹ کر دیا جہاں سے ہزباللہ خوفیہ تصبیریں بنا کر اس کا استعمال ہمارے خلاف کرتا تھا کچھ ایسے خوفیہ ٹھکانیں بھی تھے جہاں سے ہزباللہ کے لڑاکے ہماری نگرانی کرتے تھے ہزباللہ کے لڑاکے خوفیہ اڈو سے کمانڈ دیتے تھے ان سبھی ٹھکانوں کو نسٹ کر دیا ادھر خبر آ رہی ہے کہ روس یمن کو لمبی دوری کی انٹی شپ بیلسٹک مسائل دینے کا پلان تیار کر رہا ہے ایران کی مدد سے روس انٹی شپ مسائل پی ایٹھ ہنڈریٹ اونکس اس کو بہت جلد یمن کو ٹرانسفر کر سکتا ہے بہت ساری مسائلیں ایران کی مدد سے یمن کو روس دینے والا ہے ایک گپت ڈیل یمن اور روس کے بیچ چل رہی ہے تو روس جو انٹی شپ بیلسٹک مسائل دے گا یہ کافی خدرناک مسائلیں ہیں اس کا استعمال یمن کے لوگ لال ساگر میں امریکہ اور اسرائیل کے جہازوں پر کریں گے تو روس بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایران کی طرح ہی ان سنگڑھوں کا ساتھ دے رہا ہے لیکن کھل کر سامنے کوئی نہیں آ رہا ادھر سیریا کا میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے کہ تقریباً چار ہزار ایراک یمن اور سیریا کے لڑا کے گولان ہائٹس پہنچنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں حسن نصر اللہ ایک اشارہ ادھر سے کر دیں چار ہزار لڑا کے اسرائیل کے گولان پر کودنے کے لیے تیار ہیں فلال سو بات کی ایک بات پھر یہاں پر یہی آتی ہے کہ ایران روس اترکوریا یا کوئی بھی دیش ان سنگڑھوں کے مدد کر رہا ہے لیکن یہ صرف ہتیاروں سے مدد کر رہے ہیں ان سنگڑھوں کے پاس اسرائیل جیسے بڑے بڑے لڑا کو ویمان نہیں ہے طاقت بر ائر فورس نہیں ہے اس لیے یہ سنگڑھن اسرائیل سے جیت نہیں پاتے حالانکہ تکر پوری دیتے ہیں لیکن جیت حاصل نہیں کرتے فلال حماس اور اسرائیل کی طرحی حضباللہ اور اسرائیل کے بیچ اب ید شروع ہو چکا ہے غازہ ایک فلسطین کا راجہ ہے لیکن لبنان ایک دیش ہے اسرائیل اگر یہاں پر گھس کر کارروائی کرتا ہے تو یہاں پر اسرائیل کو بہت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے واقعی میں یہ بات صحیح ہے فلال دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے آئیے اب آپ کو لیے چلتے ہیں وق ووٹ قانون کی طرف تقریباً دھائی کروڑ ایمیل پہنچے جوائنٹ پارلیمیٹری کمیٹی کے پاس فلال ابھی بھی اس معاملے پر کوئی آخری فیصلہ نہیں سنایا گیا ہے بل پاس نہیں ہوا ہے اٹکا ہوا ہے ایمیل کے علامہ جوائنٹ پارلیمیٹری کمیٹی کے پاس تقریباً ایک کروڑ پچیس لاک پتر بھی پہنچے ہیں جوائنٹ پارلیمیٹری کمیٹی نے کہا تھا کہ آپ ایمیل کے ذریعے یا پتر بھیج کر ہمیں سجھاؤ دے سکتے ہیں تو ایک کروڑ پچیس لاک پتر پہنچے جس کے بعد اب ان پتروں کی جانش شروع ہو گئی ہے دنیا میں آج تک کسی بھی سنسطح کے پاس اتنی بڑی تعدات میں کسی نے بھی پتر نہیں بھیجے جانش یہ ہو رہی ہے کہ یہ پتر جو بھیجے گئے ہیں جس میں وق ووٹ قانون کو رد کرنے کی بات کی گئی ہے زیادہ تر یہ سارے پتر بھارت سے نہیں بھیجے گئے ہیں بلکہ ان کے پیچھے کسی بھیدیشی تاکوتوں کا ہاتھ ہے بیجے بی کے جو نشیکاند دووے ہیں انہوں نے جوائنٹ پیلیمیٹری کمیٹی ادھیاکش جگ دمبکہ پال کو پتر لکھا ہے انہوں نے پتر میں گمبھیر آروپ لگائے ہیں نشیکاند دووے نے کہا ہے کہ ایک کروڑ پچیس لاک پتروں کی جو بھاشا ہے وہ ایک جیسی ہے جس میں بخ ووڈ سنشودن بل کو تدکال پرباو سے رد کرنے کی بات کی گئی ہے ان سجابوں کو آرٹی فیشر انٹیلیجنس کے ذریعے بھیجے جانے کی سمبابنا ہے دووے نے کہا کہ اسے بردیش سے کنٹرول کیا جا رہا ہے دیش کے اندر محول خراب کرنے کی ساجش ہو رہی ہے بی جے بی کے نشیکاند دووے نے کہا کہ اس کے پیچھے انٹرنیشنل سنگٹن ہیں یہ دیش کی ویوستہ کو برباد کرنا چاہتے ہیں بھاجپا سانسد نے کہا کہ بھگوڑے اسلامی کٹربتی زاکن نائک یوبکو کو بھڑکا رہا ہے وہ بل کے ذریعے سرکار کے خلاف یوجنہ بنا رہا ہے انہوں نے کہا کہ جوائن پیلیمنٹری کمیٹی کو ملے سجابوں کی جانچ ہونی چاہیے یہ بھارت کی آزادی پر حملہ ہے اسے راستے سرکشا کے مددے کے روپ میں دیکھا جانا چاہیے نشیکاند دووے نے کہا کہ بخف ووڈ بل کے خلاف آئی ایس آئی کا ہاتھ ہے چین اور جماعت اسلامی بغلہ دیش نے بھی اس میں ساجش کی ہے انہوں نے کہا کہ تالیوان جیسے کٹرپنتی سنگٹنوں بیدیشی ابھی نیتاؤں کی ملی بھگت بھی ایک گمبیر چنتہ کا وشہ ہے یعنی سو بات کی ایک بات یہ ہے کہ جو ایک کروڑ پچیس لاک پتر اس بل کے خلاف جوائنڈ پارلیمنٹری کمیٹی کو ملے ہیں ان پتروں کو بی جی پی کے سانسد نے بیدیشی پتر بتا دیا کہا کہ یہ ہمارے دیش کے لوگوں کی رائے نہیں ہے اس کے پیچھے ساجش کی گئی ہے انٹرنیشنل لیبل پر اس کی جانچ ہونی چاہیے اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جوائنڈ پارلیمنٹری کمیٹی کیا کرتی ہے ایک بات بتاؤں ہوں آپ لوگوں کو جوائنڈ پارلیمنٹری کمیٹی کے بعد جتنے بھی ایمیل پہنچے ہیں اور جتنے بھی پتر پہنچے ہیں اس میں سے 90% پتر اور ایمیل اس بل کے خلاف پہنچے ہوں گے اب دیکھتے ہیں کہ اتنے زیادہ بل کے خلاف لوگوں نے رائے دی ہے تو اب اس بل کو پاس کیا جائے گا یا پھر رد کر دیا جائے گا کچھ اور اپ ڈیٹ کے ساتھ جلد حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ